اسلام علیکم ایوری ون کیسے ہیں آپ سب آج میں وی نیک لائن پر ڈرافٹنگ کرٹنگ اینڈ سٹیچنگ سکھاؤں گی تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے باکس بنا لینا ہے اور اس کی لمبائی جو ہے وہ سیکس لینی ہے دبل اور چڑائی جو ہے وہ تھری انچ لینی ہے وہ بھی ہوگا دبل یہ دیکھیں آپ اس کو اپنی مرضی سے کم کر سکتی ہیں اور زیادہ بھی کر سکتی ہیں جیسے کہ سیکس پوائنٹ فائیو تھری پوائنٹ فائیو اور آگے جتنا آپ چاہیں یہاں سے آپ نے زیرو پوائنٹ فائف انچ لینا ہے زیرو پوائنٹ فائف انچ لیتے ہوئے آپ نے ایٹ انچ نیچے کی طرف لیتے ہوئے ایک لائن لگا دینا ہے جو زیرو پوائنٹ فائف انچ تک آئے یہاں سے آپ نے اس کی وی شپ دینی ہے یہ دیکھیں نیچے سے بھی آپ نے وی شپ دینی ہے اور اوپر سے بھی آپ نے اس کا وی بنانا ہے یہ دیکھیں آپ نے زیرو پوائنٹ سیون انچ ایکسٹر لیتے ہوئے زیرو پوائنٹ سیون آپ نے ان دونوں لائنز کو آپس میں ملا دینا ہے ادھر سے بھی اور اوپر سے بھی اور ڈاؤن آپ جتنا چاہیں لے سکتی ہیں آٹھ انچ نو انچ بارہ انچ اپنی مرضی کے مطابق آپ اس کو لے سکتی ہیں اس طرح کی شیپ بن کر تیار ہو جائے گی آپ اس کو پیپر فیوجن پر بھی اسی طرح ڈرافٹنگ بنا کر کٹنگ کر سکتی ہیں وہ میں آگے آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے آپ نے پیپر فیوجن پر اس کا ڈرافٹ بنا لینا ہے یہ دیکھیں سیم اسی طرح آپ نے جیسے میں نے بتایا تھا آپ نے اسی طرح کا ڈرافٹ بنانا ہے یہ جب بن کر تیار ہو جائے گا تو آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اور بار باری سائیڈ پہ آپ ایک انچ رکھ سکتی ہیں 0.7 انچ رکھ کر اس کی کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ کچھ ایسے بن کر تیار ہوگی اور پھر ہمیں اس کو 0.7 رکھتے ہوئے اس کی کٹنگ کریں گے سائیڈ سے یہ دیکھیں آپ نے ایسے کر کے اس کی کٹنگ کر لینی ہے آپ نے اس کی بار والی سائیڈ سے کٹنگ کرنی ہے جیسے کہ میں کر کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح بن کر شیپ تیار ہوگی اور پھر میں آگے دکھاتی ہوں اس کو اچھے طرح سلائی لگا لینی ہے آپ چاہیں تو اس کو پریس کر سکتی ہیں آپ میری ویڈیو آخر تک لازمی دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی چیز مس نہ ہو اگر آپ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیجئے گا تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل جائے یہ دیکھیں آپ نے جس سائیڈ پر پیپر فیوجن ہے وہ سائیڈ اندر کی طرف کرنی ہے اور جو سائیڈ اوپر ہے اس کے اوپر آپ نے پائپنگ لگانی ہے پائپنگ کے لئے آپ نے اس کے اوپر پائپنگ رکھتنی ہے اور پائپنگ کے ساتھ ساتھ آپ نے سلائل لگاتے ہوئے اس کے اوپر پائپنگ لگا دینی ہے ٹھیک ہے پائپنگ کو آپ نے دھیان سے لگانا ہے تاکہ اس کے جو کونے ہیں یہ بھی نظر آئیں ٹھیک ہے کورنر سے بھی آپ نے اس کو لگانی ہے آپ نے اس کو تمام کو ایسے کور کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ لگ گئی ہے اب آپ نے آگے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں آپ نے ادھر سے اس کو کٹ کرنا ہے پائپنگ والے کلوت کو آپ نے اچھے سپریس کر کے اس کی اوپر سلائی لگا دینا ہے تاکہ یہ جو پائپنگ ہے یہ اپنی جگہ پر رہے اور اس کا جو کپڑا ہے وہ ادھر ادھر اٹھے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں بیوٹیفل پائپنگ جتنے بھی شیفون وغیرہ کے کپڑے ہوتے ہیں یعنی کہ ریشمی کپڑے پتلے کپڑے ان کے نیچے لائننگ جو ہے وہ ماسٹ لگانی ہوتی ہے اور اس لئے یہ شیفون کا ہے تو اس کے نیچے میں نے لائننگ بھی لگائی ہے تو لائننگ اور اس کے اوپر پھر نیک ڈیزائن بنانا تھوڑا ہوتا ہے کہ کپڑا جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہلے نہ تو اس کے لئے اس کی پن اپ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو آپ نے اس کا سب سے پہلے جو نیک ہے آپ کا اس کے اوپر آپ نے ایک کٹ لگا لینا ہے اور گلے پر بھی جو نیک لائن ہے وی نیک لائن اس کے اوپر آپ نے ایک کٹ لگا لینا ہے اور آپ نے سب سے پہلے اس کو پریس کر لینا ہے پریس کے ذریعے ایک لائن لگ جاتی ہے اور اس سے ہمیں سینٹر کا پتہ چل جاتے ہیں پھر آپ نے اس کے اوپر پن اپ کر لینا ہے اچھے سے تاکہ ہماری جو سلائی ہے سلائی لگاتے وقت کپڑا ادھر ادھر نہ ہو ٹھیک ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ اس کو لائک بھی کر دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے یہ تقریباً اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے سارے پن اپ کر لیا ہے اب میں اس کو آگے دکھاتی ہوں سب سے پہلے آپ نے اس کی سینٹر سے سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں ایسے کر کے آپ نے اس کی سینٹر سے سلائی لگا لینی ہے آپ نے اس سائٹ سے سلائی کرنا ہے اور اس کی تمام جو کورنر ہیں ان کو اچھے سے سلائی کرنا ہے اور پھر آپ نے پہلے ایک سائٹ کرنی ہے اور پھر آپ نے دوسری سائٹ یہ دیکھیں یہ ادھر تک ہو گئی ہے اب میں اسی طرح دوسری سائٹ بھی کمپلیٹ کر لوں گی اب اس کی سلائیاں لگ گئی ہیں تو میں اس کی پنز اٹار دوں گی یہ دیکھیں اور پھر آپ نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے سائٹ سے رکھتے ہوئے 0.7 آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اور پھر آپ نے اس پہ کٹ لگا لینے ہیں کٹ کے نشان لگا لینے ہیں تاکہ اس سے صفائی ہو اور کٹنگ کا نشان لگاتے ہوئے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ سلائی کے اوپر کٹنگ نہ لگے اور پھر آپ نے اس کو سیدھا کر لینا ہے تھمپنگ کے مدد سے آپ نے اس کی دونوں سائٹ پہ تھمپنگ لگانی ہے اور پلیٹس ڈال لینے ہیں آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر سیمپل ڈیزائن بناتے ہوئے لوس ڈال سکتی ہیں اور پھر ڈوری لگا سکتی ہیں آپ چاہیں تو آپ اس کے اوپر پٹن بھی لگا سکتی ہیں اس سے آپ ڈیفرنٹ ڈیزائن بنا سکتی ہیں یہ دیکھیں آپ نے اس کے اوپر سلائی لگا لینے ہیں اس کی بیک سائٹ پر میں نے پیپر فیوجن لگائی تھی تاکہ یہ مضبوط رہے آپ نے اس کے اوپر سلائی لگا لینے ہیں تاکہ آپ چاہیں تو آپ اس کے اوپر مختلف بٹن لگا سکتی ہیں اس سے بھی اس میں خوبصورتی پیدا ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ بن کر تیار ہو گیا ہے اب میں اس کی بیک سائٹ آپ کو دکھاتی ہوں یہ بیک سائٹ ایسے بن گئی ہے آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے اور اس کی بیک سائٹ پر آپ نے ترپائی کرنی ہے یہ بیوٹی فول ڈیزائن پھن کر تیار ہو گیا ہے آپ سب زب بتائی گا کہ آپ نے اس سے کیا سکھا آپ کو یہ کیسا لگا ٹھیک ہے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دو میں یاد رکھے گا آپ سب کے دیکھنے کا بہت شکریہ اوکے چی اللہ آفیس اللہ آفیس